بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں دال کی بہت ہی سپیشل ریسیپی اتنی مزیدار بنتے ہیں کہ آپ حلیم مڈن کڑائی کورما سب بھول جائیں گے اور اس کو بنانے میں کوئی بھی خاص چیزیں استعمال نہیں ہوگی وہی مسالے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں جو کچھن میں ساری چیزیں موجود ہیں اس سے ہی بہت ہی بہترین ریسیپی بنے گی آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو بار بار اس کو ٹرائی کریں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے ہاف کپ مون کی دال ہاف کپ مسور کی دال لیے اور ٹو ٹیبل سپون ٹور کی دال لیے تو ان کو میں نے اچھی طرح دھوکے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اب اس کو گلا لیں گے گلا لیں کے لیے آپ پر پریشر کوکا استعمال کر لیں یا اس کے بغیر گلا لیں ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے ہلدی کا ون ٹی سپون ایڈ کریں گے نمک کا اور اس میں تین کپ پانی کے ایڈ کر کے اس کو ہم گلا لیں گے تو یہاں پر ٹی ٹیبل سپون اویل یا گھی کے ایڈ کر لیں گے اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز ایڈ کریں گے اس کو میں نے باریک چوب کر لیا تو پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے تو دوستو آج کی ریسی بھی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے تو مزید دو مینٹ تک اسی طرح فرائی کریں گے تو مسالوں میں ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر ایڈ کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر تو یہی مسالے ابھی ایڈ کرنے باقی چیز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو یہاں پر اس کو ایک سے دو مینٹ تک فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نا تو یہاں پر ایڈ کریں گے دو میریمز ہے اس کے ٹماتر ان کو باریک میں نے کارٹ لیا ہے تو پیاس کو دو مینٹ تک اسی طرح اس کے ساتھ بھنائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے لو فلیم پر دو مینٹ تک اس کو بھنائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائیں تو اس ریسیپی کو آپ ٹماتر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ٹماتر ہمارے ٹینڈر ہو گئے اور مسالہ بہت ہی اچھی طرح بن گیا ہے اس کے اندر ہم دال کو ایڈ کر لیں گے کوک کر لیں گے تاکہ دال جو مسالہ کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے ساتھ ساتھ اس کا چمچ بھی اسی طرح ہلاتے رہیں تو یہاں پر ہماری مزیدار اچاری دال کے لیے ہم اچاری مسالہ بنائے گے اس کے لیے کچھ مسالہ ہم ڈرائی روست کریں گے وان ٹی سپون سوکھا زنیاں ایڈ کر لیں گے وان ٹی سپون سونف کر لیں گے ہاف ٹی سپون میتھی دانا ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون رائی دانا وان ٹی سپون ایڈ کر لیں گے زیرا وان فور ٹی سپون ایڈ کر لیں گے کلونجی کا اور ان سارے مسالوں کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے تو یہاں پر اگر آپ نے اس کو زیادہ چٹ پٹا بنانا تو آپ ان کی کونٹٹیٹیز کو زیادہ کر لیں اور اسی طرح اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کرنے کے بعد اس میں پانچ سے چھے گول لال ورچ ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ساز میں ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو نکال کے ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس کو دردر سارا گرائن کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالہ اس طرح میں نے تھوڑا سا موٹا رکھا اس کو بہت ہی زیادہ آپ نے پوڈر نہیں بنانا یہاں پر وان ٹی سپون اس کے اندر لیمن جوس ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہمارا مسالہ یہ تیار ہے تو یہاں پر دال کا تڑکہ لگا لیں گے اس کے لئے ٹو ٹی بل سپون دیسی گھی کے ایڈ کر لیں گے اگر دیسی گھی نہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں یہاں پر ریسی بھی بہت ہی آسان ہے اتنی آسان کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کی بہت ہی مزیدار اچاری دال بن جائے گی ایڈ ریسی بھی انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں وان ٹی سپون سفیازی رہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے وان ٹی بل سپون ایڈ کر لیں گے چاپ کیا ہو لہسن اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہاں پر ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ سبز میرچ پڑے والی سبز میرچ لے لیں آپ اس میں درمیان میں سے کٹ لگا کے جو اچاری مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اندر فیلنگ کر لیں گے تو جو اچاری مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کی ہاف کونٹیٹی میں نے اس کے اندر فیلنگ کر دی ہے مرچوں کی میرے پاس یہ چھوٹے سائز کی مرچیں تھی میں نے یہ استعمال کر لی ہیں تو آپ بڑے سائز کی بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس کو ایک مندر تک اسی طرح فرائی کریں گے لیکن یہاں پہ ہم نے فلیم کو لو رکھنا ہے تو باقی جو ہماری ہاف کونٹیٹی اچاری مسالے کی وہ بھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ساتھ میں فرائی کر لیں گے کرنے کے بعد ہلکا سا فرائی کریں گے اور دال کو تڑکہ لگا دیں گے تو یہاں پہ تڑکے کو دال کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ میں باری کٹا ہوا سبزنیاں ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک مندر تکو کریں گے تو ما شاء اللہ ہماری بہت ہی مزیدار اچاری دال ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیے آپ اس کو روٹی پراتھا یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت پسند کریں گے امیر آج کی ریسی پی آپ کو پسانے کے ملتے ہیں اگلی ویڈر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ